اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان فیاز ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز ولانا اوفیشر یوٹیوب چینل جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا شباز حریف صاحب کے پرائیم منسٹر متخب ہونے کے بعد ان کی تقریر کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ باقی ٹاپکس جو رہا گئے ہیں ان پر دوسرے پارٹ میں بات کر لیتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا علی امین گنڈاپور کو اور کاکڑ صاحب کا کیا مسئلہ ہوا مظاہروں کا کیا معاملہ تھا خواجہ آصف صاحب کا پارلیمانی لیڈر بننے کا معاملہ کیا ہے اجاز علاق صاحب کہاں چپے بیٹھے ہیں اور مریم نواز کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا اور مسلم لیگ نون کے کون سے سینیٹرز جو ہیں وہ ڈھولکی بجانا شروع ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف اور یوسف عزاگلانی صاحب کو مکس سگنل میٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں اس میں بات کرتے ہیں اور میرا پروگرام سارا دیکھنے کے بعد آخر میں کوشش میں کروں گا ابھی مائنڈ نہ بنائیں اپنا پورا پروگرام دیکھنے کے بعد اگر آپ کو فیل ہو کہ میں آپ کے دل کی بات کرتا ہوں پاکستان کے عام آدمی کی بات کرتا ہوں پاکستان کے کسی پولٹیکل پارٹی کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہوا اور میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں اور آخر میں آپ سمجھیں کہ ہاں آپ کو میرا پروگرام ریگولر دیکھنا چاہیے تو پھر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ کون سے ٹاپک ایسے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے اور اپنے آئندہ آنے والے پروگرام ہوں ابھی بات کرتے ہیں کہ مظاہرے ہوئے کل ہفتے والے دن پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے اور پہلی دفعہ فیل ہوا کہ جب سے عمران خان بھی ہائنڈ دی بار گئے ہیں اس دوران کئی دفعہ عمران خان نے کہا اور پی ٹی آئی ونہوں نے کوشش کی لیکن وہ اس طرح مظاہرے نہیں کر سکے جس طرح آج گزشتہ کالونوں نے کی ہیں پاکستان کا شاہد ہی کوئی شاعر ہو جہاں بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن بارش کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے وہ جو ایک ڈر خوف کے جو گتھ تھے وہ تقریباً لوگوں نے توڑ دی ہیں اور سپیشلی جب پنڈی میں شیر افضل مروت جو نو منتخب رکنے قومی اسیملی ہیں اور ہارڈ لائنر ہیں اور بڑے کروڈ کولر ہیں پنڈی میں انہوں نے جب باہر نکلے تو پنڈی کے لوگوں کو حوصلہ ہوا کیونکہ کے پی کے میں تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے کامیاب مظاہرے اور پبلک گیادرنگز تو پنڈی میں وہ آئے تو پنڈی کے لوگوں کو حوصلہ ہوا اور پنڈی میں اچھی گیادرنگ ان کی بن گئی اسلام آباد میں لوگ نکلے آلانگے وہاں ون فورٹی فور لگی دفعہ ایک سچوالیس لگی ہوئی تھی پھر چکوال میں یاز امیر صاحب نے اچھا شو کیا فیصل آباد میں کوئٹہ میں گوجرہ میں پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں لوگ باہر نہ نکلے ہوں اور انہوں نے داندلی کے بارے میں مظاہرہ نہ کیا ہو اتجاج نہ کیا ہو مولانا فضل آمان صاحب کا اتجاج پتنی کس دن ہونا ہے لیکن انہوں نے بھی آنونس کیا وہ بھی کریں گے اور باقی کوئٹہ میں تو آپ کو پتا ہے آزارہ ڈیمکوریٹک فران پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور دو اور پارٹی ہیں چار پارٹی ہیں تقریباً دو ہفتے وہاں اتجاج کرنے کے بعد وہ ڈسبرس ہوئیں اگلے روز اور اب دوبارہ وہ بیٹھیں گی اور شاید اب یہ کوئی اپی سی جب اپوزیشن کی ہوگی ان سب کی تو اس کے بعد کوئی جائنٹ ایفٹ یہ کریں سارے مل کے کوئی داندلی کے خلاف کیونکہ یہ فارم فورٹی فائیو جینہ حرام کیے رکھیں گے شباہ صریف کا نواز صریف کا نواز صریف صاحب تو جلد شاید علاج گریہ لندن چلے جائیں لیکن نواز صریف اور مریم نواز صریف اور باقیوں کا جینہ حرام کیے رکھیں اس سارے معاملے میں سب سے ارام تیس سیچوئیشن میں ہوں گے آصف زداری صاحب جب صدر بن جائیں گے وہ ابھی خاموشی سے چل رہے ہیں جس دن صدر منتخب ہو گئے پانچ سال کے لیے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں اب شباہ صریف سنو اب اپنا اپنا جو ہے معاملہ اب فارم فورٹی فائیو اپنے اپنے سنبھالو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی سیٹیں اگر چلی گئیں فارم فورٹی فائیو کے چکر میں تو پانچ یا سات جائیں گی اس سے زیادہ نہیں جائیں گی کیونکہ انٹیریئر سن سے وہ باری اکثریت سے جیت کے آئے ہوئے ہیں وہاں ان کے مقابلے میں وہ کینیڈیٹ اس طرح کے نہیں تھے باقی کراچی میں انہیں سیٹیں کوئی اس طرح ملی نہیں کراچی کے ساری ایم کی ایم کی پاس آیا اگر گئیں تو ایم کی ایم کی جائیں گی تو زداری صاحب انجائے کریں گے اس کے بعد کیونکہ پانچ سال کے لیے وہ صدر تو پکی ہوں گے انہیں اٹھانے کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے انہیں بنوانے کے لیے سمپل مجارٹی چاہیے لیکن صدر کے خلاف ایمپیشمنٹ کا مواخصہ کرنے کے لیے ٹو تھرڈ چاہیے جو کہ کبھی ہونی نہیں اس لیے صدر صاحب جس طرح عارف الوی صاحب ٹکر ہے اب یہ بھی ٹکر ہیں گے پانچ سال کے لیے پھر شواز شریف صاحب کا تماشا دیکھنے والا ہوگا اور نواز شریف صاحب بھی شاید اس وقت تک لندن پہنچ جائیں اپنا علاج کے قرض کرانے کے لیے جس طرح نسل جویے صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ تو رہے ہیں واپس ویلچئر پہ جائیں گے اللہ نہ کرے وہ ویلچئر پہ جائیں ویسے ہی چلے جائیں انہیں وہاں کی کافی اور وہاں کا سیدی معروف جو ایجوے روڈ پہ ریسٹورنٹ ایر بھی جہاں میاں صاحب جو ہے لائیو ڈانس کے ساتھ کھانا پسند فرماتے ہیں وہ سیدی معروف کی انہیں یاد آ رہی ہوگی وہ واپس جائیں لندن اپنے بچوں کے پاس رہے ہیں اور وہاں کی دنیا دیکھیں یہاں شعبہ صریف صاحب کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں تو مظاہرے اچھے ہوئے لیکن آنے والے دنوں میں یہ مزید تیز ہوں گے کیونکہ یہ مظاہرے اس لیے بھی اچھے ہوئے کیونکہ آٹھ فروری میں جو لوگوں کے ساتھ ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے پہلے عمران خان کو بیہنڈ دی بار کیا تو وہ عمران خان کا مسئلہ رکھتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کا مسئلہ رکھتا تھا ایک پیلوٹیکل پارٹی کا مسئلہ رکھتا تھا لیکن آٹھ فروری صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ رہا ہے عمران خان کا مسئلہ نہیں رہا ہر پاکستان کے اس ووٹر کا رہا ہے جس نے ووٹ تو ڈالا ہے مسٹر ایکس کو نکلا مسٹر وائی کا ہے اور اگر نکلا مسٹر وائی کا ہے تو کونٹ مسٹر زیڈ کے لیے کیا گیا ہے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے یہ مسئلہ بھر بندے کا مسئلہ ہے اور اب اسی وجہ سے لوگ نکلیں ہیں باہر اور اگر ان کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اپوزیشن کی مرانہ فضرمان، اختر مہنگل، محمود اچکزئی اور یہ سارے ہیوی ویٹ اکٹھے ہوگے انہوں نے اپوزیشن کی ایک جائنٹ آل پارٹیز کانفرنس کر لی اور اس کے بعد کہا کہ ہم جائنٹ اپوزیشن کے طور پر دھاندلی کے خلا مظاہرے کریں گے تو پھر یہ بڑا مظاہرے میں تبدیل ہو جائے گا جو شہواز شریف صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں ایک مسئیبت بن جائے گا آگے چلتے ہیں جی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے گورنمنٹ سے خود گورنمنٹ آن کی لیکن انہوں نے خود کیابرنٹ ڈویئنٹ سے مانگ لیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے ایک تو جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی دی جائے اور مجھے سٹاف دیے جائے بطور ایکس پرائم منسٹر آپ پاکستان کیوں گے دو دن بعد ایکس ہو گئے ہیں بلکہ اب تو تو منسٹر کالونی میں انہیں بنگلہ نمبر 15 اللارڈ کر دیا گیا ہے پتہ نہیں کب تک وہ ان کے پاس رہتا ہے لیکن انہیں پرائم منسٹر اس سے وہ شفٹ ہو گیا منسٹر کالونی چلے گئے ہیں بنگلہ نمبر 15 ان کا ہو گیا ہے اور بلٹ پروف گاڑی بھی انہیں دے دی جائے گی بطور ایکس پرائم منسٹر تو ان کی جان کو خطرہ تو ہے کیونکہ انہوں نے جو کام کی ہیں جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں اور بڑے وہ باہر نکل کے کریز سے کھیلتے رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں پرمنٹ آ گیا ہوں شاید یہ قومی قومت بنے گی شاید لنکران ہوگا لیکن اتنا پریشر تھا پوزیشن کا اور عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کہ الیکشن کرانے پڑے اور اوپر سے قاضی فائزیز صاحب نے پتھر پر لکیر کیا دیا تھا اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ زوم تھا کہ شاید میں آؤں گا پاکستان میں تو پورا پاکستان میرے پیسے چل پڑے گا تو ہماری حکومت آ جائے گی تو یہ سارے پریشر اور دباؤ مل کے انواراللہ کاکر صاحب کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی جو وہ ذہن میں سوچ کے آئے تھے اسی وجہ سے وہ زیادہ کریز سے باہر نکل کے خیر رہے تھے انہوں نے اب تک اب پہ بلوستان عمامی پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ان سے بھی انہیں جو ہے اب وہ کہتے ہیں میں ریسٹ کروں گا پتہ نہیں وہ ریسٹ کریں گے یا انہیں بلوستان عمامی پارٹی اب گاس نہیں ڈال رہی کیونکہ ان کے گردن میں تھوڑا سا سریعہ آ گیا تھا جب وہ پرائیم میسٹر بنے تھے آرزی طور پر تھے لیکن انہوں نے سمجھا میں مسکل آ گیا ہوں تو بلوستان عمامی پارٹی والے بھی ان سے خوش نہیں ہیں وہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ملٹری والے کوشش کریں تو وہ شاید کسی سے کیونکہ پیپس پارٹی جائن کرنے کی بنوار لاکھاکر صاحب کوشش کر رہے ہیں اگر زرداری صاحب ان پر خوش ہو گئے اور انہوں نے واقعی زرداری صاحب کی کوئی خدمت کی ہے ادرانے پرائیم میسٹر شپ تو شاید زرداری صاحب انہیں گود لے لیں اور اگر زرداری صاحب نے گود لے لیا جس طرح سروراز بگٹی صاحب کو انہوں نے فیصل بابڑا کو ان لوگوں کو لے لیا انہیں بھی لے لیا تو پھر شاید سینٹر بن جائیں اور سینٹر بن کے آگئے سینٹر میں تو پھر شاید ملٹری اسٹیپنٹ والے کیونکہ وہ ان کے بوائز ہیں پنڈی بوائز والوں کے بوائز ہیں انوار اللہ کاکر صاحب تو شاید پھر وہ چیئرمنٹ سینٹر کی ریس میں آ جائیں فیلال وہ کہتے ہیں جی میں ریسٹ کروں گا ریسٹ ویسے کوئی نہیں کرتا وہ انہیں ریسٹ کرایا جاتا ہے شاید وہ خوش نہیں ہیں البتہ انہوں نے کہا جی مجھے سٹاف بھی چاہیے ایکس پرائیم میسٹرہ پاکستان کے طور پر ایک پی اے پی ایس اور شاید ایک نائب کاست خدمتگار وغیرہ مل جاتے ہیں تو انوار اللہ کاکر صاحب کی جان کو کوئی خطرہ ہے وہ بلٹ پروف گاڑی مانگ رہے ہیں پھر جناب خاجہ آصف صاحب کو پرلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے مسلم لیگ نمون نے اسیملی میں حالانکہ نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں نواز شریف صاحب کو پرلیمانی لیڈر نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے ان کے نام پر کراس جو لگا ہوا تھا کہ وہ پرائیم منسٹر نہیں ہو سکتے وہ کراس اتنا گہر ہے کہ انہوں نے کہا یہ پرلیمانی لیڈر بھی نہیں ہو سکتے تو خاجہ آصف صاحب پرلیمانی لیڈر ہیں اور خاجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نواز شریف نہیں بلکہ شباز شریف کیمپ سے ہیں شباز شریف صاحب کی ساری ملاقاتیں ایکس آرمی چیف سے اور موجود آرمی چیف سے جو ہوتی رہی ہیں وہ یا ملک احمد خان جو سپیکر پنجاب اسیملی بنے ہیں وہ کرا تے رہے ہیں اپنی ڈگی میں بٹھا کے شباز شریف صاحب کو چھپا کے جس کی خبر بائے نکلی تھی جاوز علاق نے بریک کی تھی اور انہوں نے ڈینائر نہیں کیا تھا اور یا پھر خاجہ آصف صاحب کرا تے رہے ہیں یا پھر زبیر صاحب تھے زبیر صاحب کو تو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا انہوں نے ان پر شک کا ظاہر کیا کہ ہم جو آپ کو میسج دیتے تھے آپ پر ایکزیکٹلی وہ میسج نہیں پہنچاتے تھے اور جو باجبہ صاحب میسج آپ کو دیتے تھے وہ آپ میسج ہمتہ کا ایکزیکٹلی نہیں پہنچاتے تھے شاید آپ مخلص نہیں تھے ہمارے صاحب حالانکہ زبیر عمر صاحب سے زیادہ مخلص ان کے شاید شاید ہی کوئی ہو لیکن زبیر عمر صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے البتہ خاجہ آصف صاحب اور ملک احمد خان صاحب کی جو خدمات ہیں ان کا اطراف کیا گیا ہے احمد خان صاحب کو سپیکر پنجاب اسیملی اور خاجہ آصف صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنا دی گیا ہے پارلیمانی لیڈر کے پاس کافی افتہارات ہوتے ہیں اور چیزیں معاملات پارٹی کو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی مرضی سے چلائیں گے اجازو لک صاحب کا کچھ پتہ نہیں چال رہا میں نے تو نہیں دیکھا اور نہ ان کے بارے میں کوئی خبر پڑی ہے کہ وہ علف اٹھانے اسیملی میں پہنچے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے شوقت بسرا جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں وہ حتہ کے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کا شاید ہی کوئی ٹیلیوین چینل ایسا ہو جس کے وہ سٹوڈیو میں نہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں فارم فورٹی فائیب کے انہوں نے پوری ایک بک جو ہے پرنٹ کرا کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اوریجنل تو انہوں نے کہیں محفوظ رکھی ہوئے کسی لاکر میں لیکن انہوں نے فوٹو کاپیز کی ایک بک بنائی ہے فارم فورٹی فائیب کی اور وہ جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں اور ٹیلیوین چینل پہ جاتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ملائیں ٹیلی فون اجازہ لاکھ کی بلائیں اجازہ لاکھ کو لائن پہ لیں اجازہ لاکھ کو اسے کہیں اپنے فارم فورٹی فائیب لے کے آئے یہاں رکھیں آپ کی سٹوڈیو میں آپ کی ٹیلیوین چینل پہ فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن اجازہ لاکھ صاحب نہ ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں ایک کسی آنکر کا کسی پروگرام پر ایک پروڈیوسر کا نہ کسی جنرلس سے بات کرتے ہیں نہ اب تک وہ سامنے آئے ہیں نہ پریس کنفرنس کرتے ہیں نہ وہ اپنے فارم فورٹی فائیو پروڈیوس کر سکے ہیں اور شاکت بسرہ صاحب کیونکہ وہ لائر بھی ہیں تو وہ فارم فورٹی فائیو لے کے قاضی فائزیسن صاحب کی عدالت تک بھی پہنچ گئے تھے لیکن قاضی صاحب کیونکہ فارم فورٹی فائیو والے معاملے کو چھیڑنا نہیں چاہتے ویسے وہ بڑے انصاف فسند ہیں اور پاکستان کے قاضی اور قضاء ہیں سب سے بڑے قاضی ہیں لیکن وہ اس معاملے پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پنڈی والوں نے کرایا ہے پنڈی والوں کے ساتھ ان دنوں وہ بھی گڑے گڑی گڑی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے پنڈی والوں نہیں پہلے بیک برنر پہ رکھا ہویا اور فیضاباد دھرنے پہ جو کمیشنر بنایا تھا انہوں نے اس کے جو مدت انہیں نے دی تھی تین چار مہینے کی وہ ختم ہوئی انہوں نے ایکسٹینشن لی ایک مہینے کی اور اب تین ہفتے کی پھر ایکسٹینشن لے لی اور شاید اور ایکسٹینشن لے لیں کیونکہ اب قاضی صاحب بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے چوبیس اکتوبر تک اسی اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اس گنگ ٹوئنگ ٹوئنڈی آنے ایدر کریکٹر وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا کریکٹر ہیں وہ جب پنجاب میں چیف جسٹس تھے چیف جسٹس ہائی کورٹ تو اس وقت انہوں نے اس حد تک پنجاب کی ہائی کورٹ پر کام کیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک میرے جاننے والے ہیں شاعر ان سے لکھوا کہ پنجاب ہائی کورٹ کا ایک نغمہ ایک طرح نا انہوں نے انٹیوز کریا تھا اسے پھر فلم آیا تھا اور اسے پھر سوشل میڈیا پیل لانچ کیا تھا تو وہ جب آئیں گے ایزے چیف جسٹر صاحب پاکستان تو وہ یہاں ایک اور ساکب نصار افتخار چودری یا قاضی فائز ہی صاحب ہونے سمجھیں وہ خموشی سے چیف جسٹر صاحب کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں جازالاک صاحب اسیملی میں بھی بھی زکنہ پہنچے جازالاک صاحب آ جائیں جہاں بھی ہیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا صرف آپ کو اپنے فارم فورٹی فائیو دکھانے پڑیں گے اور شاید شوکت بسرا آپ کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح سلمان اکرم صاحب آن چودری کو نہیں چھوڑ رہے شوکت بسرا بھی اور باقی پی ٹی آئی والے جو فارم فورٹی سیمن کے وجہ سے آ رہے ہوئے لوگ ہیں ان کے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیوں نہیں اس طرح بات کرتے سختی سے جس طرح شوکت بسرا یا سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں یاز امیر سے بڑی عبیضی تھی کہ وہ وکل ہیں بڑے وہ جگہ جگہ اپنے ہم فورٹی فائیو لے کے جائیں گے لیکن پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں تو جتنے ان کے ہارے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فورٹی فائیو لے کے آئے ہیں ٹیلی ویان چینلز پہ لے کے آئے ہیں اور ٹیلی ویان چینلز والوں کو کہیں کہ یہ فارم فورٹی فائیو پڑے ہوئے ہیں ہمارے ہلکے کے ہمارے مخالف امیدوار کو پہنے لے گیا ہے ان کو جھوٹا تو ثابت کریں کم از کم میڈیا کے سامنے تو جھوٹا ثابت کریں پتہ نہیں کہ کس وجہ سے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان پر کوئی دباؤ ہے کوئی دھونس ہے کوئی ان کے ساتھ مکمکہ ہے کوئی ڈیل ہے کیوں وہ ڈرے ہوئے ہیں علی امیر گنڈاپورت صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسیمبلی میں وہاں چیف منسٹر منتخب ہونے کے بعد تقریر جو کی اس میں دو باتیں انہوں نے سکھی ایک انہوں نے کہا کہ میں سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں وہاں جو ایم پی ایز تھے دارے ان میں سے ہی منسٹر بنیں گے انہیں کہا کہ کھڑے ہوکے حلف دیں کہ ہم کرپشن نہ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے یہ بہت اچھا جہسر تھا کاش ہمارے پاکستان بھر کی اسیملیوں میں جو جیتی ہوئی حکومتوں کے لوگ ہیں وہ اسی طرح کھڑے ہوکے اجتماعی حلف لیں اور کہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کریں گے کا مظاہرہ کریں گے جس طرح علی امین گنڈا پور نے کہا ہے اور وہ کیوں کہ ایزہ گو گیٹر اور علی امین گنڈا پور کو زندگی میں کامیابی اور دیر ایس میل خان کے لوگ بار بار ان کا ماتھا کیوں چومتے ہیں اور بار بار مرانا فضرمان جیسے ہیوی ویٹ کے مقابلے میں وہ کیوں جیت رہے ہیں حالانکہ فیصل کنڈی بھی وہاں اسی علکے میں ہوتے ہیں یہ ان دونوں ہیوی ویٹس کو ہرا کے آتے ہیں علی امین گنڈا پور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے سٹارٹ میں وہاں ایک ڈیرہ کی یوتھ فورس بنائی تھی تو پورے ڈیرہ میں مشہور تھا کہ کسی علاقے میں بجلی چلی جاتی تھی تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو یوتھ فورس تھی ان کے نوجوان جاتے تھے چاہے رات کے دس بجے ہوں دو بجے ہوں یا صبح کے چار بجے ہوں یہ نوجوان وہاں جاتے تھے وہ ٹرانسفارمر اتارتے تھے اپنی مرضی نگرانی میں وہاں ٹیکنیشن ملواتے تھے چاہے پرائیوٹ ہوں یا واپڈا کیوں خود اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے ٹھیک کراتے تھے اور اس وقت تک یوتھ فورس کے نوجوان وہاں رہتے تھے جب تک اس علاقے کی بجلی بحال نہیں ہو جاتی تھی یہ ان کی شورت تھی وہ کام کرنے والے ہیں اور اب جس طرح انہوں نے ارادہ ظاہر کی ہے وہ واقعی KPK میں لوگ پرویز خٹک اور محمود خان کے پچھلے چیف منیسٹرز جو تھے ان کے دور کو بھول جائیں گے علی امین گنڈاپور کو یاد رکھیں گے وہ کام کرنے والے ہیں دوسرا انہوں نے کہا جی نو مئی کے سارے مقدمات دس دن کے اندر ختم کر دیں یہ بھی ان کا اچھا ایک فیصلہ تھا کم از کم وہاں کے KPK کے لوگ جو ہیں وہاں جو خوف و عراس کی ایک فضاء تھی اور جو بیروکریسی اور پولیس والوں تنگ کر رہی تھی وہ سلسلہ ختم ہوگا اور لوگوں کی معمول کی زندگی شروع ہوگی پہلا آرڈر انہوں نے جو کیا بتا اور چیف منیسٹر انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران KPK میں جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا دوبارہ تحقیقات کرائی جائیں گی کہ اس میں اگر کوئی لوگ کیونکہ ایک ریومرز تھی کہ KPK میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جس میں گورنر غلام علی خان صاحب تھے جی یو آئی والے اور اس کی وجہ سے پورے جو چیف منیسٹر بھی تھے کے ایر ٹیکر وہ بھی ان کے انڈر تھے پہلے آزم خان دیباد میں ایک اور آگے تو وہاں کافی بھرتیاں غلط ہوئی تھی تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ کیا کہ دو سال میں جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا دوبارہ تحقیقات ہوں گی جو صحیح ہوئے ہیں انہیں رہنے دیا جائے گا جاب پہ جو غلط ہوئے ہیں انہیں جاب سے نکال دیا جائے گا اور جنہوں نے انہیں بھرتی کیا ہوگا انہیں صدا بھی دی جائے گی اب آتے ہیں جی پنجاب کی طرف مریم نواز صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں بہت بھروتی دکھا رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ان کے اچھا کام جو ہے وہ وہ کرتی اچھا ہے لیکن وہ کیونکہ ان کی انٹینشن کام کرنا کام ہے زیادہ شو کرنا زیادہ ہے اس لیے وہ باؤنس بیک ہو جاتا ہے پہلی بات تو مریم نواز سے ہم گزارش کریں گے یہ جو آپ لاکھوں کے پرس لے کے لاکھوں کے ڈرسز پہن کے لاکھوں کی گھڑی لاکھوں کے جوتے یہ اتنا آپ اپنے آپ کو بربی ڈال سا بنا کے پھر رہی ہیں اب آپ خادمے آلہ کی جگہ پہ آئی ہیں جو ایک خادمے آلہ سلف پروکلیمڈ ہے اپنے خود ساختہ خادمے آلہ تھے شواز شریف صاحب اگر ان کی جگہ آئی ہیں اور آپ واقعی خادمہ ہیں پنجاب کی تو یہ مہنگے مہنگے ڈرسز پہن کے عام لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں لوگ آپ پہ مہنگے ڈرسز اور مہنگے جوتے مہنگے آپ کے میک اپ اور مہنگا آپ کا بیگ اور مہنگے آپ کی گھڑیاں یہ سارا دیکھ کے لوگ جو ہے کچھ نہیں ہوتے بلکہ انہیں مزید ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے پاس ہمیں دال روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے حکمران ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے شاہی خاندان آگیا اور پھر وہاں آپ کیمروز لے کے جاتے ہیں پانچ سال ہیں آپ کے پاس آپ کام کریں آپ کام کریں گی کام نظر آئے گا تو لوگ آئندہ بھی آپ کو منتخب کرتے رہیں گے چاہیے شاہد آئندہ آپ کو فارم فورٹی سیون کا سہارا نہ لینا پڑے شاہد آپ فارم فورٹی فائی پہ ہی جیتے ہیں اگر کام کریں گی تو لیکن اگر آپ نے صرف یہ شو بازی کی اپنے چچا کی طرح تو شاہد یہ زیادہ عرصہ کام نہیں چل سکے گا آپ کی اب تک جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باؤنس بیک ہو رہی ہیں آپ نے اس پہ کوٹ لکپت جل جانا تھا وہ آپ کی چچا نے آپ کا پلان خراب کر دیا آپ اپنا ایک رحمدل حکمران کا امیج کرنا چاہتی تھی لیکن شباز شریف صاحب نے انونس کر کے کہ سزائے معاف کر دی جائیں گی آپ کا سارا پلان وہ کر دیا اب آپ نے ایک اور کمال کیا آپ کے پاس آپ جب پنڈی آئی تھی جس دن حلف تھا قومی اسیمبلی میں آپ کے اببا نے اور چچا نے حلف لینا تھا آپ کا وہاں آنا بنتا نہیں تھا لیکن چلیں سارے لوگ آ رہے تھے آپ کو بہت خوشی تھی کہ ہماری اببا جان اور چچا جان حلف اٹھا رہے ہیں قومی اسیمبلی کا آپ آ گئیں لیکن آپ نے اس دن کمال کیا کیا ہمارے ایک پنڈی کے رپورٹر ہیں سالے مغل ایکسپریس میں رپورٹ کرتے ہیں بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں اور انہوں نے جو ترطیب بتائی ہے کہ جو اس دن آپ نے پنجاب کے خزانے کا ستیہ ناس کیا آپ لاہور سے چلیں تو اپنا جو پرائم چیف منسٹر کا خصوصی تیارہ ہے اس پہ آئیں بیٹھ کے لاہور سے نور خانے اربیس راول پنڈی پہ آپ آئیں وہاں سے آپ اتریں تو اس کے بعد آپ پھر آپ نے ہیلیکوپٹر جو آپ کا پنجاب گورنمنٹ کا ہیلیکوپٹر آپ اس پہ بیٹھیں آپ اسلام آباد آئیں اسلام آباد پہنچنے کے بعد آپ نے وہ الف کی تقریب بغیرہ دیکھی اس کے بعد پھر آپ ہیلیکوپٹر پہ بیٹھیں آپ پھر نور خانے اربیس پہ گئیں نور خانے اربیس پہ آپ اتریں اور آپ لاہور کے لئے تیارہ آپ کا سیدھا ہورا تھا اچانک آپ کو کسی نے بتایا یہ آپ کے پلان میں پہلے تھا یا آپ نے کہا میں نے رنگ روڈ دیکھنے جانا ہے پنڈی کا جو رنگ روڈ جو بن رہا تھا کہاں تک بن ہے آپ اس کا جلد سے جلد افتا کرنا چاہتے ہیں اب پھر اسے ہلیکوپٹر پہ بیٹھیں آپ رنگ روڈ گئیں آپ نے رنگ روڈ دیکھا اس دوران آپ کے کسی سیکٹری بغیرہ نے کسی نے بتایا ہوگا کہ ددوچھا ڈیم ہے وہاں اس کا بھی کام دیکھنا ہے آپ پھر اسی ہلیکوپٹر پہ بیٹھیں آپ ددوچھا ڈیم گئیں پھر ددوچھا ڈیم سے آپ واپس نور خانے اربیس آئیں اسی ہلیکوپٹر پہ پھر نور خانے اربیس پہ آپ اپنے خصوصی تیارے پہ چیف منسٹر پنجاب کے تیارے پہ بیٹھ کے آپ لاور گئیں ایک دن میں آپ نے اتنا پٹرول پھونکا اور جو ہمارے ہلیکوپٹرز میں اور اس پہ خصوصی تیارے میں جو ہلیکوپٹر ہوتا ہے جو فیول ہے اگر عام آدمی مرسائیکل پہ سی ڈی سیونٹی پہ ڈالتے ہوئے تین دفعہ سوچتا ہے کہ یہ تین سو روپیہ دو سو اسی روپیہ فری لٹر ہے تو آپ کا جو آپ نے ہزاروں لٹر پٹرول پھونک اس دن آپ نے فیول پھونک دیا اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا یا نہیں اور اگر آپ نے یہ ساری اسی طرح کے معاملات رکھے تو شاید بہت جلد آپ کو پھر کرز کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنا پڑے گا یا باہر سے کہیں سے کرز منگوانا پڑے گا یہ آپ کی ڈیٹیل ہے اور اس دوران آپ پنڈی میں جب تھی تو آپ پنڈی پولیس والے جو نوجوان تھے وہ لٹرلی آپ کو گالیاں دے رہے تھے کیونکہ ان بچاروں کو سترہ گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑی آپ کی اور سترہ گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران نہ کوئی وقفہ تھا نہ نماز کا وقفہ نہ واشروم کا وقفہ نہ ان کو کچھ حولت ہے جگہ جگہ وہ کھڑے ہیں بچارے آپ کی حفاظت کے لیے نہ انہیں اوور ٹائم دیا جاتا ہے اور نہ ان کی گرمی سردی کا خیال رکھا جاتا ہے یہ جو سیونٹین سیونٹین آورز آپ کے سامنے یہ پچارے پنڈی پولیس پوری پنجاب کی پولیس جہاں جہاں آپ جائیں گی اگر یہی سلسلہ رہا تو پنجاب پولیس کے لوگ بہت جلد آپ کے خلاف ہو جائیں گے چلیں اینئی آپ کی کرگردی سامنے آ رہی ہے باقی بھی آپ جہاں جہاں تصویریں بنوارہی ہیں وہ بھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے اس پر آنے والے دنوں میں ان پر بات کرتے رہیں گے آگے چلتے ہیں جی کہ اپنے مسلم لیگ نون کے اس وقت تک تین سینیٹرز مسلم لیگ نون کے سینیٹرز مسلم لیگ نون کے ووٹوں پہ بنے ہوئے سینیٹرز ایک مشاہد دوسرین سید اب ریٹائر ہونے والے ہیں کچھ دنوں تک سینیٹر سادھی عباسی جو شاید خقان عباسی کی سسٹر ہیں اور سینیٹر مرتضی جعوید عباسی یہ تین اب تک مسلم لیگ نون کے خلاف مختلف جگہ پہ جا کے بول چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ یہ دھاندری ہوئی ہے الیکشن میں اور یہ فارم فورٹی سیمن سے ہمارے جو لوگ آئے ہیں یہ غلط آئے ہیں فارم فورٹی فائی والے جو پی ٹی آئی والے فارم فورٹی فائی لے کے پھر رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کو ابھی تو سینیٹرز کا الیکشن باقی ہونا ہے نئے لوگ آئیں گے دیکھ وال کے بھیجئے گا یہ لوگ بعد میں سچ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تین بندے بول چکے ہیں آپ کے آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں اور یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا ای میلیں بھیجتے ہیں یا آرٹیکل لکھتے ہیں انٹرنیشنل اخبارات میں تو وہ یہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں بہرحال اینی آو آپ کی پارٹی میں جو توڑ کوڑ ہے اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب شباز شریف صاحب نے آج لے لی ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیا اب وہ کیابنٹ بنائیں گے کیابنٹ بند جانے کے بعد کیابنٹ بننے تک لوگوں کو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید مجھے بھی ایڈوائزر رکھ لیا جائے مجھے بھی آپ کا معاملہ خصوصی رکھ لیا جائے مجھے بھی منسٹر رکھ لیا جائے تو جب بندر بانٹ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے گی اور پھر یہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون والی جو ڈول کی ہے جو ابھی تک صرف تین مسلم لیگ نون کے سینیٹرز نے بجائی ہے بعد ازاں اور بھی لوگ بجانا شروع کر دیں گے اور پھر شاید خاکان عباسی صاحب مصطفیٰ نواز کوکر مفتا اس میں لیے سارے ملکے ایک نئی پارٹی جو بنا رہے ہیں پاکستان میں تو آبیسلی ان کے پاس بھی لوگوں نے جانا ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو کم جائیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک تحریک ہے ایک ان کے پاس ایک ریزن ہے بولنے کی اور جڑے رہنے کی ان کا لیڈر اندر ہے اور پھر ابھی وہ اس آپ کی دریا سے گزر کے اس آٹھ فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جتنے ان کے ٹوٹ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اب جو بچ گئے ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے اب جو نئی پارٹی جو بن رہی ہے شاید خاکان عباسی بارہ کی اس میں جو لوگ جائیں گے وہ مصطفی نون سے زیادہ سب سے زیادہ ٹوٹیں گے نہ پی پس پارٹی سے ٹوٹیں گے مزید بولیں گے جن کو آپ منسٹر نہیں بنائیں گے تو یہ ادھر جائیں گے سارے یعنی اور راجہ ریاض صاحب بھی مصطفی نون میں ہے اس وقت اور وہ اتنے آپ سے آپ سے بھی ناکش ہیں اور لوگوں سے بھی خوش ہیں ناکش ہیں ایک انٹریو پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں لوگ مجھے والیکم سلام بھی نہیں کہتے آگے سے بہت بری بات ہے فیصلہ باد والے لوگوں والیکم سلام تو کہہ دیا کرو لیکن راجہ ریاض صاحب نے جو حرکت فرمائی ہے شاید پتہ نہیں وہ فیصلہ باد میں ابھی تک رہے کیوں نہیں رہے وہ واپس چکوال کیوں نہیں چلے آئے وہ خیر سے چکوال میں جہاں یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد جیسا ہیرہ چکوال نے پیدا کیا ہے وہاں سے ایک راجہ ریاض بھی اس چکوال سے نکل آیا ہے آئی بینگ چکوال یہ آپ سوری کرتا ہوں اس کی وجہ سے لیکن فیصلہ باد میں آپ تک راجہ ریاض صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو وہاں سے اپنا ہر چیز ختم کر کے آ جانا چاہیے تھا آپ کو اگر السلام علیکم کی جواب میں والیکم سلام لوگ نہیں کہتے وہ غلط کرتے ہیں لیکن آپ کو پشانتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو نہیں پشانا تھا جس وقت آپ کو آفر ہوئی تھی سندہ اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے ووٹ سے آپ وہاں پہنچے تھے اور آپ وہاں آکے آپ نے ان کا ووٹ بیش دیا تھا آپ نے دغا کیا تھا آپ نے غداری کی تھی اور غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے اب لوگ آپ کو نہیں پشان رہے تو بلکل صحیح نہیں پشان رہے یوسف عزیزہ گلانی صاحب کی بات کرتے ہیں یوسف عزیزہ گلانی صاحب نے سینیٹر تھے انہوں نے سینیٹ کی سیٹ چھوڑی قومی اسیملی کا حلف لے لیا پتہ نہیں اس دن پی ٹی آئی پی پیپس پارٹی والے کیا سوچ رہے تھے آصف عزیزہ صاحب نے کہا حلف لے لو وہ قومی اسیملی کا حلف لے لیا اب وہ کہتے ہیں میں سینیٹ کا الیکشن لڑوں گا اس کا مطلب ہے وہ قومی اسیملی دوبارہ چھوڑیں گے قومی اسیملی چھوڑیں گے تو پہلے وہاں فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن والا جگڑا ہے ملتان میں ان کا بیٹے بھی ان کے اور وہ خود بھی بڑی مشکل سے جیتے ہیں وہاں جیسے بھی جیتے ہیں صحیح ہے غلط لیکن بہت کلوز مارجن تھا تو اگر وہ سیٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پھر میچ پڑے گا ان کا شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور بیٹی سے تو یہ پتہ نہیں کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں شاید انہیں مکس سگنلز مل رہے ہیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی کہتی ہے سینیٹ میں جائیں کبھی کہتی ہے نہ جائیں کبھی کہتے ہیں آپ سینیٹ میں جائیں آپ کوئی چیرمنٹ سینیٹ بنوائے جائے گا کبھی کہتے ہیں نہ جائیں شاید زرداری صاحب بھی کنفیوز ہیں اور زرداری صاحب آپ کو یہ بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ والوں کو اگر پیپلز پارٹی کے یوسف عزاگیرانی سے اچھا کوئی چیرمنٹ سینیٹ مل گیا ہماراللہ کاکر سادق سندرانی یا ایکس بائیز آٹ کوئی بھی اور ان کے نمبرز اپنے ہیں ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ایک خفیہ اس کے بارے میں کل میں ایک ویلاگ میں کروں گا ان کی اپنے اگر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ پورے ہو گئے تو وہ اپنا چیرمنٹ سینیٹ بنوائیں گے پیپلز پارٹی کا نہیں بنوائیں گے لیکن اب شاید انہیں نمبر نہیں ان کے کلیر ہو رہے تو وہ شاید پیپلز پارٹی کا ہی چیرمنٹ سینیٹ بنوائیں چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں یوسف عزاگیرانی سے بہتر کوئی کانیڈیٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں ایکس پیکر بھی ہیں تو اب چیرمنٹ سینیٹ بھی ہو سکتے ہیں تو شاید وہ اس وجہ سے ادھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بہت جلد ایک اور بلا کے ساتھ آپ کی حتمت میں آزر ہوں گی اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد اور نما کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے خدا آپ